اسلام علیکم ایری ون ایسے ہمارے پاس جتنی بھی ویلیوز ہوتی ہیں سب سے پہلے تو ہم ان کے الگ الگ پرائیم فیکٹرز فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں اور پھر ان پرائیم فیکٹرز کی ہیلس ہم اس کا لسی ایم یا پھر لسی ایم دونوں ہی دو جی فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں لیکن اس ویڈیو میں ہم سرے پرسر فائنڈ آؤٹ کرنا سکھ رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس طرح ہم لسی ایم فائنڈ آؤٹ کریں گے تو میرے چینل پر بہت ساری ایسی ویڈیوز ہیں جہاں پر میں نے بائی پرائیم فیکٹرزیشن میتھر کو فالو کرتے ہوئے لسی ایم بھی فائنڈ آؤٹ کرنا سکھایا ہے تو آپ جا کے وہ چیک کر سکتے ہیں ویڈیوز تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو یہاں پر ہمیں سب سے پہلے 36 and 72 کے پرائیم فیکٹرز فائنڈ آؤٹ کرنا ہے یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جب بھی ہم کسی ویلیو کے پرائیم فیکٹرز فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں تو وہ کس طرح کرتے ہیں جب بھی ہم کسی ویلیو کے پرائیم فیکٹرز فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں اس ویلیو کو کمپلیٹ تھی دیوائٹ کرنا ہے جب تک کہ ہمارے پاس 1 نہ جا اور divide کس سے کرنا ہے سر وقت پرائیم نمبر سے پرائیم نمبر کون سے نمبر ہوتے ہیں وہ نمبر جو صرف اور صرف دو ہی ٹیبلز کھاتے ہیں ایک اپنے اور دوسرے ون کے اس کے لابے کسی دی سرے ٹیبل میں نہیں آتے وہ کہلاتے ہیں پرائیم نمبرز یہاں میں آپ کو کچھ پرائیم نمبرز کی ایکزامپل دے رہی ہوں جیسے کہ 2, 3, 5 7 اور یہ سی طرح continue رہتے ہیں یہ تمام پرائیم نمبرز ہیں ان میں سے بھی جو سمالس پرائیم نمبر ہے میں وہاں سے سٹارٹ لینا ہوتا ہے سب سے سمالس پرائیم نمبر 2 ہے اور 2 پر divisibility rule ہے کہ اگر کسی ویلیو کے لاسٹ میں ایک ایون نمبر یا پھر 0 ہے وہ تو وہ ویلیو 2 سے کاملیٹی ڈیوائیڈ ہو سکتی ہے جہاں ہمارے پاس دونوں ہی ایسی ویلیو جن کے لاسٹ میں ایون نمبر ہے یعنی دونوں ہی ویلیو 2 سے ڈیوائیڈ ہو سکتے ہیں تو ہم اسے 2 سے ڈیوائیڈ کرنا سٹارٹ کریں گے 2 کی ڈیبل میں ہے لیکن 3 نہیں آتا اسے چھوڑا نمبر 2 آتا ہے 1 پہ 1 ہمارے پاس ریمین ڈیرے ہو چلا گیا 6 کے پاس ری بن گیا 16 2 کی ڈیبل میں 16 بھی کلاتا ہے 8 یہ بن چکا ہے 18 جب تک یہ ویلیو 2 سے ڈیوائیڈ ہوگی ہم اسے 2 سے ہی ڈیوائیڈ کریں گے 2 کی ڈیرو میں 18 آتا ہے 93 3 کو ہمیں 3 سے ہی ڈیوائیڈ کرنا ہے اسے 3 ہوجودے ایک پرائم نمبر ہے 3 کی ڈیو میں 3 آتا ہے 3 ہمارے پاس 72 اسے 2 سے ہی ڈیوائیڈ کرنا ہے 2 کی ڈیو homme مانا سے 7 نہیں آتا اسے چکے ہوجstones آتا ہے 6 فرائم پس ڈاالنے کے لئے جبzt کہ PIV آئی سیکس ٹرائم پ shoot ٹرائم پکٹس trênINA ہے ٹرائم میں کیام چلیں پر اچatan چلیں الاش rue 3 کے ریون میں 3 آجا ہے یہاں ہم 72 کو بھی ڈیوائیڈ کر چکے ہیں اور یہ آ چکے ہیں ہمارے پاس 72 کے پرائیم فیکٹرز اب ان دورہ کے پرائیم فیکٹرز ہمیں سب سے پہلے تو 1 by 1 یہاں لکھنے ہیں سب سے پہلے ہم لکھ لیتے ہیں 36 کے پرائیم فیکٹرز کیونکہ ہمارے پاس آئے ہیں 2 ملٹی پلائے بائی 2 کاؤنٹ کر لیتے ہیں 2 ہمارے پاس 2 ہیں اس کے بعد ہمارے پاس 3 ملٹی پلائے بائی 3 اس کے بعد ہم لکھ لیتے ہیں 72 کے پرائیم فیکٹرز جو کہ ہمارے پاس ہیں 2 ملٹی پلائے بائی 2 ملٹی پلائے بائی 3 ملٹی پلائے بائی 3 اب ہم اس کا HCF پرنے HCF پر ہم سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ایسے کونسے پرائیم فیکٹرز جو کہ دونوں میں موجود ہیں اور جن کا ہمیں پیر بنتا ہونے در آرہا ہے ٹھیک ہے ایک پیر بنا 2 کا پیر بنا 1 کے باہر آگئے اسے بھی ہم نے ایک بار لکھ لیا ایک اور دون کا پیر بنا پیر بنا 1 کے باہر آگئے اسے بھی ہم نے ایک بار لکھ لیا 3 کا پیر بنا پیر بنا 1 کے باہر آگئے اسے بھی ہم نے ایک بار لکھ لیا ایک اور 3 کا پیر بنا پیر بنا 1 کے باہر آگئے اسے بھی ہم نے ایک بار لکھ لیا بس یہ ہمارے پاس جو ریمیننگ فیکٹرز دفاق سے ایک ہی رہ گیا ہے لیکن اگر ایک سے زیادہ بھی ہمارے پاس فیکٹرز رہ جاتے جن کا کوئی پیر نہیں بن رہا تھا تو ہمیں ان کا کچھ بھی نہیں بڑھنا جب ہم HCF فائنڈ آؤٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جب LCM فائنڈ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں جو ریمیننگ فیکٹرز ہوتے ہیں ان کو بھی ہاں لکھے ملٹیپلائی کرنا ہوتا ہے لیکن جب ہم HCF فائنڈ آؤٹ کر رہے ہیں تو صرف ہم یہاں وہی پرائم فیکٹرز لیں گے جن کا ہمیں یہاں پیر بنتا ہوا نظر آیا ہے تو ریمیننگ فیکٹر رہے گا جن کا کوئی پیر نہیں بنا ان کا ہمیں یہاں کچھ بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے ہم نے یہ سارے پرائم فیکٹرز دی ہیں جن کا پیر بنا ہے اب ان سب کو ہم کر دیں گے ملٹیپلائی تو ہم پر چل جائے گا HCF یعنی کے ہائیسٹ کومن فیکٹر 36 and 72 چلیں جلی سے ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں اور فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں ہائیسٹ کومن فیکٹر 2x2 is 4 4x3 is 12 12x3 is 36 یہ ہمارے پاس ہائیسٹ کومن فیکٹر آ چکا ہے جو کہ ہے 36 دیکھا آپ نے کتنی جلدی بھائیپلائی پرائم فیکٹریزیشن کو کوننو کرتے ہوئے ہم نے ایسی ہے فائنڈ آؤٹ کرنا سی کی ہے آئی ووپ کے ویڈیو آپ پچھتا سمجھ آئیے اگر یہ ویڈیو کو پسند آئیے تو ایسا لائک و شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو بھی سسگیب کریں انچالا بہت جل ملتی ہیں ہم ستی نیکس فی ڈیو اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ